موسیقی 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 مزبوطی دیکھنے کو ملے بجائی ہے کہ یو پی کے جو چینے ملے ہیں چینی ملے ہیں ان کو راہت دی گئی ہے اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان سیڑوں میں تیجی دیکھنے کو ملے ہیں ان بی ایپ سیز سٹوکس دیکھئے آج کے ٹریڈ میں بیٹا پرفارم کر رہے ہیں خاص طرح پر مہنگا فنکاپ آئی ایف ایل ہالڈنگ ایسے سٹوکس میں خرداری دیکھنے مزبوطی دیکھنے کو ملے ہیں اب چار پسند کے مزبوطی دیکھنے کو ملے ہیں ایف ایل ہالڈر میں سارے پانچ پسند کے مزبوطی مہنگا فنکاپ 13% کے مزبوطی کے ساتھ دین کے اوپی حسطہ پر کاروار کر رہا ہے جیمز جولی سٹوکس میں جو ہے کہ ایک آج کے ٹریڈ میں خرداری کا روزان دیکھنے کو ملے جس طرح سے دچھین افریقہ کو جنگ ریٹنگ دی گئی ہے اس کے بعد یہ مانا جا رہا ہے کہ اندین جولی کمپنی ہے ان کے لئے ایک پوزیٹیو ٹیگر ہوگا نیبیس بھی بڑھے گا اور ان کو جو ہے ڈائمنڈ سستے ملیں گے اس کی وجہ دیکھیں جیمز جولی شروع میں تیجی دیکھنے کو ملے ہیں پی سی جلس میں سارے تین پسند کے مزبوطی ٹی بی جیڈ گیتانجے جیمز جیمز جیس ایکسپورٹ تھنگا ملائی جیسے سٹوکس میں آج کے ٹریڈ میں مزبوطی دیکھنے کو ملے ہیں تو لارچ کے پر فارم شروع میں تیجی ہے لیکن چھوٹے مزبوط شروع میں آج کے ٹریڈ میں جو ہے ایک اچھال دیکھنے کو ملنا ہے جی بلکل بہت بہت شکریہ منیش آپ کا بتانے کے لیے اکھروس ڈا بورڈ ایسے کونسے سیکٹرز ہیں اور چند ندر شہز ہیں جہاں پر مضبوط ایکشن اس وقت دیکھنے کو مل رہا ہے چلی لیکن ایک اور سپیس ہے جہاں پر آج ایکشن ہے اور وہ ہے میٹل سپیس آج صبح سے ہی اچھا رجان پورے ہی میٹل پیک میں دیکھنے کو مل رہا ہے خبر بھی یہاں پر پورے ہی سیکٹر کے لیے ہے کہ اگلے ہی مہینے سٹیل پولیسی سرکار لے کر آ سکتی ہے اگلے مہینے تک ہی پولیسی آ سکتی ہے اور پروڈیوسرز کے لیے رینکنگ سسٹم اس نئی پولیسی میں ہو سکتا ہے جس میں ایک سے پچاس کے بیچ میں رینکنگ دی جائے گی اور رینکنگ کے حساب سے سستا لون بھی دیا جا سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس نئی پولیسی سے امید کی جا رہی ہے کہ پورے ہی سیکٹر کے لیے پروڈکشن جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آئے مانیفیکچرنگ بڑھتے ہوئے نظر آئے جو ایمپلائیمنٹ ہے وہ بڑھے اور کہیں نہ کہیں ڈومیسٹک سٹیل انڈسٹری کو بڑھاوا دینے کے لیے کئی ایسے اٹھوس قدم ہے جو کی اس نئی پولیسی میں آ سکتے ہیں اور جو ایکسکلیوزی جانکاریزی بیزنس کو ملی ہے وہ یہ ہے کہ رینکنگ سسٹم بھی اس پوری پولیسی میں دیکھنے کو مل سکتا ہے آپ دیکھیں آج پورے ہی سیشن میں سیل کو آپ دیکھیں قریب پونے چار پرسنٹ اوپر یہ شیئر چل رہا ہے ہنڈال کو آپ دیکھیں پونے تین پرسنٹ اوپر چل رہا ہے ٹاٹا سٹیل این ایم ڈی سی جیسے شیئروں میں بھی اچھا رجان دیکھنے کو مل رہا ہے اسی سٹیل پولیسی کے بارے میں ہم نے انڈسٹری بھی لینے کی کوشش کیا ہمارے ساتھ مسٹر گوڈ لک سٹیل کے مسٹر رام اگروال سی ہو جائے جو کمپنی کے ان سے ہم نے بات چیت کی اور جاننے کی کوشش کری کہ ان کا کیا بیو ہے اس نئی سٹیل پولیسی کو لیتے ہوئے آئیے سنتے سٹیل میکنگ کی کوشش کم ہو جائے گی تو اپنا ایمپورٹ پر ریلائنس کم ہو جائے گا اور میکن انڈیا ایتی زیادہ ہوگا تو اپنے ہاں جوپس بھی انکریز کریں گی ایکسپورٹ مارکٹ میں ہم لوگ زیادہ کومپٹیٹیو ہوں گے لیکن اس سب کے ساتھ رہوات ایک ہی ہے کہ جو بھی سٹیل مینسٹری ان سٹیل پولیسیرز کو جو بھی بینیفیٹ دیتی ہے وہ کنزیومرز کو پاس آن ہونا چاہیے تو کئی نہ کئی کاؤس بھی کم ہونے کی امید لگا رہے ہیں انڈسٹری جس طریقے سے قدم لے جائیں گے اس پولیسی میں اور یہی رجحان آپ دیکھ پا رہے ہیں پورے ہی میٹل پیک میں آپ دیکھئے اچھا رجحان آج دیکھنے کو مل رہا ہے ڈیڑھ پرسنٹ سے لے کر چار پرسنٹ تک کا بھی اپ موو سبھی میں دیکھنے کو مل رہا ہے سیل کلیانی سٹیل بوشن سٹیل ویزا سٹیل آپ دیکھئے اس کے علاوہ ٹاٹا سٹیل، این ایم ڈی سی، نالکو جیسے شہروں میں بھی آج کافی اچھا رجحان دیکھنے کو مل رہا ہے ایک اور سپیس پر نظر ڈالیں گے وہ ہے آئی ٹی سپیس آج تھوڑا مکس رجحان یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے جیادہ تر اگر آپ دیکھیں گے جو ٹاپ کمپنیز ہیں بیل ویدر کمپنیز ہیں ٹی سی ایس، انفوسیس، ایچ سی ال ٹیکنالوجیز آج یہاں تھوڑا سب ڈیو ٹریڈ ہو رہا ہے کچھ مجھولی کمپنیاں بھی ہیں جہاں پر مکس ریڈ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر وپرو کے علاوہ باقی سبھی شہز جو ہیں وہ نال نشان میں کام کاج کر رہے ہیں ٹی سی ایس آپ دیکھیں پندرہ روپے نیچے کام کاج کر رہا ہے وجہ کیا ہے اس کے پیچھے کی شاید یہ یو ایسے خبر آ رہی ہے کیا ہے یہ پوری خبر جانے کے لئے چلتے ہیں نیوز روم انچل کے پاس انچل کیا ایک بار پھر آئی ٹی سپیس میں گھبراہت یو ایس کے پریزیڈن ڈانلڈ ٹرمپ پیدا کر رہے ہیں بلکل ساکشی دیکھیں ایک نئے موف کے طور پر اگر آپ اسے دیکھیں ڈانلڈ ٹرم گورنمنٹ نے ایک نیا موف کیا ہے انہوں نے ایک میمو کے ذریعے جو ایچ ون بی ویزا کے نیام ہیں ان میں بدلاف کیا ہے دیکھیں دو ہزار میں جو آکھٹ آیا تھا ایچ ون بی ویزا نیام آئے تھے ان کو ہٹا دیا اور اب جو نئے نیام ہیں اس کے انسار جتے بھی کمپیوٹر پروگرامرز ہیں ان کو ایچ ون بی ویزا نہیں ملے گا وہ اس کے لئے کالیفائن نہیں کرتے ہوئے دکھیں گے اور یہی سب سے بڑا کارن ہے اس سمعہ آئی ٹی سپیس میں جی چندہ بنی ہوئی ہے کہ یہ آلموسٹ آلموسٹ انڈسٹری میں جو پورے ایچ ون بی ویزا دیے جاتے ہیں اس میں تے قریب نو پرشنٹ صرف کمپیوٹر پروگرامرز کو ہی ملتے ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو نو پرشنٹ کا گیپ کریٹ ہو جائے گا انڈین جتنی کمپنیاں فائل کرتی ہیں ایچ ون بی وی ویزا کے لئے انفوسٹ جس میں سب سے ٹاپ پر ہے انفوسٹ ٹی سی ایس ان کی فائلنگز میں کئی سارے کمپیوٹر پروگرامرز کے لئے ایچ ون بی وی ویزا فائل کیا جاتا ہے اور اب اگر یو ایس نہیں دے گا ایچ ون بی وی ویزا کمپیوٹر پروگرامرز کو تو وہ کہیں نہ کہیں دکھت کرتا ہو دیکھے گا آئی ٹی سپیس کے لئے دیکھیں پورا ہی ماملہ پورا ہی موو اس لئے کیا گیا ہے تاکہ یو ایس بیسٹ کمپنیوں کو فائدہ ہو اور اس کا ایک رپل ایفیکٹ انڈین کمپنیز پر آتا ہوا دیکھ سکتا ہے جی بلکل بہت بہت شکریہ انچل آپ کا یہ پورا ہی بتانے کے لئے جس طریقے سے ماملہ ہے ایچ ون بی ویزاز کو لے کر آ یہاں پر پولیسیز میں بدلاف کرتے ہوئی نظر آ رہی ہے ٹرمپ سرکار ایک طریقے کا کلامپ ڈاؤن ہے اور کراک ڈاؤن ہے پورے ہی انڈین آئی ٹی سپیس کے لئے یا پھر آؤٹسورسنگ کے لئے جب سے اپنے پولیٹیکل کیمپین شروع کیا تھا تب سے انہوں نے ایک ہی نعرہ لگایا تھا بائی امریکن ہائر امریکن یعنی جو آؤٹسورسنگ جوبز ہیں خاص طور پر آئی ٹی کمپنیاں ہیں ان کے اوپر ایک دکت کی بات تھی یہ ہمیں کافی پہلے سے پتا تھا اور اب یہ حقیقت میں بدلتے ہوئے نظر آ رہا ہے ایچ ون بی پولیسیز جو ہیں ان میں بدلاف کیا جا رہا ہے خاص طور پر انٹری لیول آئی ٹی جوبز جو ہوتی ہیں خاص طور پر کمپیوٹر پروگرامرز ان کو اب ایچ ون بی ویزا نہیں ملے گا حالانکہ آئی ٹی بوڈی ناسکوم سے بھی باتچیت ہوئی اور ناسکوم کے جو سٹیٹمنٹس آئے ہیں اس کے مطابق انہوں نے مانا ہے کہ زیادہ ایمپیکٹ نہیں ہوگا پورے ہی آئی ٹی سیکٹر کو لیتے ہوئے کیونکہ بہت ہی کم ایسا ورگ ہے جو کی کمپیوٹر پروگرامرز کا ہے خاص طور پر انڈیان آئی ٹی کمپیوٹر پروگرامرز جن کی جوب وہاں پر ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں لیکن پھر بھی آپ دیکھیں ایچ سیل تیکنولوجیز میں ابھی بھی سبڈیو ٹریڈ ہو رہا ہے کئی نہ کئی پین آئی ٹی سیکٹر یہ ایمپیکٹ ضرور دیکھنے کو مل سکتا ہے اور گھبراہٹ آپ کو صاف طور پر دیکھنے کو مل رہی ہے انفوسیس، ٹی سی ایس اس کے علاوہ ایچ سیل تیکنولوجیز پر بھی آپ ویکنس دیکھ رہے ہیں ٹیک، مہیندرہ، مائنٹری، ہیکزا ویر، پرسسٹن سسٹم آپ پورے اکراؤس آئی ٹی سپیس میں دیکھیں آج کافی ویکنس دیکھنے کو مل رہی ہے چلی کچھ اور سپیس میں دازہ ڈال لیتے ہیں اس وقت کہاں پر موو دیکھنے کو مل رہا ہے مارکٹ سپیس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس وقت جہاں پر اور پریشر پوائنٹس آ رہے ہیں انفوسیس کے علاوہ ایچ ٹی ایف سی، کول انڈیا آئی ٹی سی جیسے شہز جو کی دگت شہز ہے جہاں پر اور ویکنس دیکھنے کو مل رہی ہے آئی ٹی سی میں ایک پرسنٹ تک کی ویکنس ہے آج کول انڈیا میں بھی سوہ پرسنٹ تک کی ویکنس ہے اور ساتھی ان بی ایف سی سپیس میں بھی آج کچھ بہت زیادہ کانٹریبیوشن نہیں مل رہا ہے ڈھائی پرسنٹ تک کی ویکنس یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے ایک اور سپیس آج اٹریکٹیو بیٹ پہ ہو وہ ہے بانکنگ سپیس پہ کافی فوکس ہے خاص طور پر دو دباسی ہے آر بی آئی کی بیٹھک بھی شروع ہو چکی ہے کل آر بی آئی کی کریٹ پالیسی ریویو ہے یعنی کی ایف وائی ایٹین کی پہلے پالیسی ریویو ہے کیا اس بار ہمیں ریٹ میں کٹ دیکھنے کو ملے گا یا نہیں اس پر چرچہ کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ ییس بانک کو دیکھیں آج ییس بانک میں اچھی موف دیکھنے کو مل رہے ہے اور خاص طور پر اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے جاننے کے لیے چلتے ہیں پوجہ ہمارے ساتھ جڑ چکی ہے پوجہ کہنا کہیں بانکنگ سپیس پر آج فوکس ضرور ہے لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ بروکر ہاؤز جو ہیں وہ خاص طور پر بولش نظر آ رہے ہیں ییس بانک کو لے کر کیا نئے ٹارگیٹس ہو لیتے ہوئے آ رہے ہیں جی بانک آف امریکہ میری لنچ کی یہاں پر ریپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے قریب اکیس سو کا لکش سجایا یعنی کہ موجودہ سطر سے قریب چھتیس پرسن کا اپسائیڈ سٹاک میں دیکھنی کی امید ہے ریپورٹ کے مطابق کافی پوزیٹیل ساؤنڈ کری تھی یہ ریپورٹ ان کے مطابق کی ایف آئی ایٹی میں ریٹیل اور ایس ایمی سیگمنٹ میں سب سے ادھا گروت دیکھنی کی سمبھاونا کی جاری ہے ایسیڈ کولیٹی جو کی پچھلے کافی سارے کورٹر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سٹیبل آخرہ بینک کی طرف سے دیکھنی کو ملا ہے وہ آگے بھی بلقرار رہے گا وہاں پر زیادہ کس طرح کچھ concern دیکھنی کا انمان نہیں ہے اور بینک کی ٹوینٹی ٹوینٹی تک ریٹیل لون میں قریب بیس سے پچیس پرسن کی گروت دیکھنی کی سمبھاونا یہ جتا رہا ہے اور کاسا میں چالیس پرسن سے زیادہ رہنے کا انمان ہے اور ایف ایٹ ٹوینٹی تک مارجز کا جو آکڑا ہے وہ چاپ اسے ہی کے آس پاس دیکھنے کا انمان بتایا جا رہا ہے تو بروکریج ہاؤس کافی زیادہ بولیش ساؤنڈ کر رہے ہیں یہ اس بیگ میں اسی وجہ سے ہم دیکھنے کی آج ایک اچھی تیزی اس ٹاک میں دیکھنے کو مل رہی ہے رائیٹ پوچھا تو کہیں نہ کہیں ایسا بینک آف امریکہ میری لنچ کا مانا ہے پوچھا آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کل آر بی آئی کی پولسی ہے اور آپ نے پول بھی کیا ہوگا اس کے علاوہ آپ کس طریقے کا رجحان دیکھنے کو مل رہا ہے زیادہ تر مارکٹ ایکسپرٹس اور آنیلیس کیا مانتے ہیں کہ کل کی پولسی میں کیا دروں میں کٹوٹی ہوئے گی یا پھر اس بار بھی ارجیت پٹیل کچھ خوش خبری نہیں دینے والے ہیں جی ساکشی جن بھی بینکر سے ہماری بات ہوئی قریب 80% جانکھاروں کا یہی مت ہے کہ اس بار جو بیازدر ہے اس بھی کوئی بدلاو نہیں رہے گا سٹیٹس کو مینٹین ہی رہے گا فروری میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ زیادہ کچھ بدلاو نہیں ہوا تھا سٹیٹس کو مینٹین تھا اور اس بار بھی وہی انمان ہے اور مان کے چل رہے ہیں کہ آگست میں ایک ریٹ کٹ دیکھنے کی سمبھاونا بتائی جاری ہے لیکن 20% جانکھار یہ بھی کہہ رہے کہ ایک ریٹ کٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور کتنی کٹوٹی ہونے کی سمبھاونا ہے تو یہاں پر ان کا مانے کی کری 25 بسنس پوائنٹ تک ہی کٹوٹی دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن میجورٹی کا یہی کہنا ہے کہ کسی بھی طرح کا کوئی ریٹ کٹ دیکھنے کو نہیں ملے گا اگلا سوال ہمارا لیکوڈیٹی کو ریٹ کر تھا کہ وہاں پر صدارنے کے لیے لیکوڈیٹی اور ڈرینگ کرنے کے لیے کہ MSF میں کٹوٹی ہوگی تو یہاں پر مد بٹا ہوا ہے 60% جانکار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں کٹوٹی دیکھنے کو مل سکتے ہیں 40% کامت یہ بھی ہے کہ لیکوڈیٹی کو لے کر کوئی بدلام نہیں کیا جائے گا بینکوں کی کریٹ گروہ میں کب تک صدار ہونے کا انمان ہے یہاں پر بھی قریب 60% جانکاروں کا ماننا ہے کہ دو تیماہی مطلب کہ 6 مہینے لگ سکتا ہے کریٹ گروہ میں صدار دیکھنے کے لیے بھائی 30% جانکار یہ بانکیں چڑھ رہے ہیں کہ دو تیماہی سے زیادہ بھی سمیہ کریٹ گروہ میں صدار دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے علاوہ ربی آئی کا جو فوکس ہے جو سبا کی کومنٹری آئے گی اس میں فوکس کہاں رہے گا تو یہاں پر سب سے ایمپورٹنٹ جو مدہ ہے وہ اس وقت مہنگائی کا ہے اس کے بعد جی ڈی پی گروہ آؤٹلوک اور اس کے بعد روپے کی مضبوطی یہ تین ایکسپیکٹ رہیں گے جس پر آئی کا فوکس رہے گا لیکن سب سے در جو ایمپورٹنٹ فیکٹر رہے گا وہ ہوگا مہنگائی کا جہاں پر روپے کی آئی کا فوکس رہے گا بہت بہت شکریہ پوجہ آپ کا یہ سب ہی آنکڑے بتانے کے لیے کہ کس طریقہ کرو جان دیکھنے کو مل سکتا ہے خاص طور پر زیادہ تر مارکٹ ایکسپورٹس کا یہی ماننا ہے کی کل کی پولیسی میں ہو سکتا ہے کوئی بدلہ نہ ہو ہم نے بازار کی جان کر مسٹر صدیب بندوپادیا سے بھی جاننے کی کوشش کری کہ ان کا کیا ماننا ہے آر بی آئی کی کل کی پولیسی سے آئیے سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ریٹ کٹ ہونے کی سمبابنہ نہیں ہے پر ایک شورٹ ٹرم لیکویڈٹی مارکٹ سے سک کرنے کے لیے نکالنے کے لیے آر بی آئی جرور کوئی قدم لیں گے اور وہی پہ دھیان رکھنا پرے گا کیا قدم لیا جاتا ہے شورٹ ٹرم لیکویڈٹی مارکٹ سے کم کرنے کے لیے اور اس کا اثر جو بھی سٹے پار بی آئی لیں گے اس کا اثر کیاپٹل مارکٹ میں بھی شاید دیکھنے کو ملے گا کیونکہ لیکویڈٹی مارکٹ کا ایک بہت بڑا ہیلپ فیکٹر ہوتا ہے اور لیکویڈٹی اگر کم ہو گیا اچانک تو مارکٹ میں شاید تھوڑا اپسلوٹی تو مارکٹ ایکسپورٹس کا یہ ماننا ہے کہ دروں میں شاید کوئی بدلاب نہ ہو لیکن مارکٹ میں جو ایکسس لیکویڈٹی ہے اسے سک کرنے کے لیے ہو سکتا ہے آر بی آئی کوئی نہ کوئی قدم اٹھاتے ہوئے نظر آئے انڈسٹری ایکسپورٹس کا کیا ماننا ہے یہ بھی جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص مہمان جو چکے ہیں مسٹر بینو کپال دھوت چیئمن ہے ویڈیو کون انڈسٹریز کے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بہت بہت سواگت ہے زی بزنس پر آپ کا شکریہ اپنا سمیں ہمیں دینے کے لیے کل آر بی آئی کی کریٹ پولیسی ہے اور اسی کے بارے میں آپ سے چرچہ شروعات کریں گے آپ سے جاننا چاہیں گے کیا آپ کو امید ہے کہ اس بار آر بی آئی ریٹ کٹ کرے گی دیکھئے اس بار منسون اچھا ہوا ہے اور انفلیشن کم ہو چکا ہے انفرسکچر انویسمنٹ اچھی ہو رہی ہے اور اس کے لیے انٹریس ریٹ کم ہونا جروری ہے اور بینکوں میں پیسہ بھی بہت ہے اور ڈیپوزیٹ کے اوپر کم ریٹ سے کم انٹریس دے رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ انٹریس ریٹ اس بار کم ہوئے گا لازٹ ٹائم ٹینٹی فائی بیشنس پوائنٹ سے کم ہوا تھا اس بار بھی تھوڑا ٹوینٹی فائی بیشنس پوائنٹ سے کم ہونے میں کوئی حرجہ نہیں ہے آپ ایک دیکھئے کہ پردائی منتری جی نے جو ایمپورٹن کام کیے جس میں انفلیشن کم کیا ہے انفرسکچر میں پیشے ڈار رہے ہیں اور فارن ایکچینج انفلو بہت بڑھ رہا ہے ایپ ڈی آئے بولو ایپ آئے بولو تو اس پرکار سے دیش کی پرستیتی سودھ رہی ہے اور دیش میں گروڈ جو ہے وہ ٹین پرسنٹ ہونے کے لیے جو ہونا چاہیے وہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس لیے یہ سب دیکھتے ہوئے انٹریس ریٹ میں ہمارا انٹریس ریٹ زیادہ ہونا نہیں چاہیے اسے انٹریس ریٹ جرور کم ہوئے گا سب پچھلی پولیسی میں آر بی آئے نے بینکوں کو ریٹ کٹ کا فائدہ جو ہے وہ گراہکوں کو پاس آن کرنے کو کہا تھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ بینکوں کی طرف سے جو یہ ٹرانسمیشن ہوا ہے وہ کافی ہے یا ابھی بھی اور گنجائش باقی ہے وہ سب ٹھیک ہے پر آپ کو ایک بات دتا ہوں میں کی بینک خود ہوکے بہت ہی کم انٹریس ریٹ کم کر سکتے ہیں ان کو ریزر بینک کی ڈائریکشن چاہیے ریزر بینک کی جب ڈائریکشن آئے گی تب ہی بینک انٹریس ریٹ کم کریں گے اس بار ریزر بینک کچھ نہ کچھ تو اشارہ دے گا جس کے کارن وہ انٹریس ریٹ کم کریں گے یا ڈائریکٹ ڈائریکٹ نہیں بولے تو انڈائریکٹ لی ریزر بینک بولی رہا ہے بینکوں کو کہ آپ کے پاس ڈیپوزیٹس ہے اور اتنے کم ریٹ سے آپ کو پیسہ مل رہا ہے تو آپ کا آنورڈ لینڈنگ بھی کم ریٹ سے ہونا چاہیے تو جب انٹریس ریٹ کم ہوگا اور انٹریس ریٹ پروجیٹ اور ایکسپورٹ کے لیے تو جب بینیفٹ آئے گا سر سامر سیزن کی شروعات ہو چکی ہے اور ایسے میں کافی بہتر رہتا ہے کنزیومر ڈیورویل سیکٹر کے لیے کیونکہ ڈیمانڈ یہاں پر سپرٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو کس طریقے کی ڈیمانڈ دیکھنے کو مل رہی ہے ابھی ویڈیو کون کنزیومر ڈیورویل میں ہے ڈی ٹی ایچ میں ہے ان دونوں میں بہت اچھی ڈیمانڈ ہے کنزیومر ڈیورویل میں تھوڑا ڈیمانٹیشن سے نقصان ہوا تھا پر اب جبردست فائدہ ہو رہا ہے مارکٹ میں بڑی ڈیمانڈ ہے سب چیزوں کی ڈیمانڈ ہے لوگ ڈیمانٹیشن کو بھول چکے ہیں اور اس کا جو فائدہ ہے وہ اب فائدہ ہو رہا ہے تو کنزیومر ڈیورویل کے لیے اچھا ہے اور ڈی ٹی ایسی انڈیسی اس کو تو ان انڈنگ ہے تو اس کو تو جب ہی بھی کوئی بھی ٹائم میں یہ 10% 15% ریٹ سے بڑی رہے ڈیمانڈ ہے شکریہ اپنا سمیں ہمیں دینے کے لیے اور بات چیت کرنے کے لیے خاص طور پر RBI کی پولیسی جو امیدیں ہیں وہ بھی اور ساتھی سیکٹورل بھی بات چیت کرنے کے لیے شکریہ اپنا سمیں ہمیں دینے کے لیے اسی کے ساتھ بازنگ نیوز کو یہیں سمیٹنے کا ہوگا ہمیں دیجئے